قوم کو بلا وجہ تم نے لڑوائے مسجدوں میں جھگڑے کروائے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں سے دور کردی ہمارا قصور کیا ہے اللہ کے محبوب کو وسیلہ بنائے تم نے شرک کا فتوہ لگا کھڑے ہوکے حضور کی محبوب میں صلات و اسلام پڑھتے تم کہتے ہو شرک غریبوں کے لیے کھانے کا دسترخان بچاتے نیاز ہے تم کہتے ہو شرک اس ملک میں زنا پھیل رہا ہے اس پہ تم نہیں کہتے اس پہ نہیں لڑتے بہرہ روی کا بازار گرم ہے اس پہ نہیں لڑتے بلو فلمیں ننگی فلمیں کتنی چل رہی ہیں اس پہ تمہارا جھگڑا نہیں تم نے کبھی ریمبو سینٹر پہ حملہ کیا ساری گنگی فلمیں یہاں سے نکالو کبھی کوئی ایسا حملہ ہوا کچھ نہیں ہوا لڑتے ہو تو ہم سے ہم صلات و اسلام پڑھنے والوں سے ہم یار و صلات و سلام پڑھنے والوں سے ہم درود و سلام پڑھنے والوں سے سنی اب تمہیں سوچ نہ ہوگا اس مجزد میں بیٹھنے والے نیوٹ المسلمانوں سوچ نہ ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو تباہی کی طرف لکھے جا رہے ہیں اور پھر فیصلہ کر لو کہ حضور کے چہنے والے کون ہیں حضور کے غدار کون ہیں قرآن ایک ہے اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہیں سیاہ کی حدیثیں ایک ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو حضور کی تعریفیں لکھائی دیتی ہے اور تم اسی قرآن کو پڑھ کے کہتے ہو حضور کو علم غیب نہیں حضور یہ نہیں جانتے حضور یہ بول گئے حضور کو اس میں علم غیب نہیں تو اب فیصلہ بہت آسان ہو گیا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے یہ دیکھ لو کہ کون حضور کی تعریف کرتا اور کون حضور کی تعریف نہیں کرتا اللہ اکبر یہ پہچھاننا بہت آسان ہو گیا اور میں آخری بات کرتا وقت ہوگا تھوڑا پڑھنچنا لوگ آتے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیے کیا ہم حق پہ ہیں کیا ہم سچ ہیں کیا اہل سنت مسلک سچ ہے اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں ہو میں آخری بات کرتا ہوں اہل سنت کے مقابلے میں جتنے فرقیں سب لے آؤ سب کو سامنے رکھیں سارے فرقوں میں علامہ بتا دوگے مولوی بتا دوگے حافظ بتا دوگے قاری بتا دوگے میرا چیلنگ ہے سوائے اہل سنت والجماعت کے دوسرے فرقوں میں ایک غوث آدم دکھاؤ مجھے ایک غریب نواز دکھاؤ مجھے ایک داتا الناہوری دکھاؤ مجھے ایک بابا فرید دکھاؤ مجھے ان سب کا تاظر اہل سنت والجماعت مزارات پہ جانا شرک ہوتا اولیہ سے وسیلہ ماننا شرک ہوتا کبھی بھی غریب نواز داتا صاحب کے روزے پر نہیں آتا کبھی نہیں کہتے گن بخش فیض آدم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامر کامر لانا رہنما ہے جو غریب نواز کا کی داتا وہی ہم سننیوں کا کیوں خدا ایک بات تو یہ ہے اور چیلنج کرتا ہوں دوسرے فرقوں تم ایک لنگڑا لولا ولی لیاؤ میں مانگے دکھاؤ مجھے تمہارے اندر کوئی لنگڑا لولا ولی تم ٹھیک کہتے ہو یار وسیلہ شرک ہے ٹھیک کہتے ہو تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو ہم کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے ٹھیک ہے ہم بھی تم کہتے ہو اللہ کے محبوب کا وسیلہ شرک ہم بھی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے محبوب کا وسیلہ جائز ہم بھی ٹھیک ہے آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیا بات کر وہ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک تم کہتے ہو اللہ کے محبوب کا وسیلہ شرک ٹھیک ہے کیونکہ تمہاری جماعت میں کوئی اللہ کا محبوب ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے محبوب ہے روصلہ جائی تھی کیونکہ ہماری جماعت کو اللہ کے محبوبوں سے بری 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 صدائیں قرودوں کی آجی رہے سن کے دل ساتھ ہوتا رہے گا خدا ہم سنیوں کو آباد رکھے مصطفیٰ کا میلا دے